وہ ایل تو نشے کی دوا ہے نا جب لوگ چائے پیتے ہیں تو جو کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا وہ کر لیتے ہیں جب ریٹالین لیتے ہیں تو امتحان میں بڑے اچھے نمبر لے لیتے ہیں جب لائنیں شائنے لگاتے ہیں تو ہر ایک کو لائن پہ لگا دیتے ہیں کہتے ہیں اگری جنریشن تمہاری بڑی فس کلاس ہوگی یہ کب یہ اس نتیجے پہ ہم نے پہنچنا ہے کہ ہمیں دوسروں کے مشوروں کو اہمیت دینی ہے یعنی اردگرد کے جو لوگ ہیں اگر چار چھے ممبرز ہیں گھر میں اور وہ کسی رائے پہ پہنچے ہوئے ہیں تفاقے رائے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یا ایسا کرنا چاہیے تو یہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے کیونکہ اپنی مرضیاں کر کر کے اپنی مرضیاں کر کر کے کہاں پہنچے آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ مرضیاں کر کر کے کہاں پہنچے کہیں نہیں پہنچے نا سچی بات تو یہ ہے کہ کہیں نہیں پہنچے بیوی تو پچاری مطلب بے بس ہوتی ہے نا بیوی کا ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں یہ ایک کردار ہوتا ہے کہ اس نے سپورٹ کرنا ہے خامد کو اس نے اپوز نہیں کرنا اگر خامد کو اپوز کرے گی تو خامد اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس لیے بیویاں عام طور پر بے زبان ہوتی ہیں اس معاملے میں کیونکہ ان کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے ان کے ہاتھ میں بس لچک ہے صرف ان کے اوپر ایک خنجر بھی لٹکتا رہتا ہے کہ اگر وہ زیادہ بات کریں تو ان کو شوہر کہہ دیتے ہیں کہ میں تنوری تینوں کماں گا تو تینوں کارکار دیاں گا یہ بھی جو ان کے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہتی یہ بھی ایک وجہ اگر بعض دفعہ پینتیوری کہندے نہیں پرکار نہیں کال دے پھیج دے نہیں یعنی اپنی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی جو لوگ بھی ایڈکشن میں ہوتے ہیں چاہے وہ کھانا کھانے کی ایڈکشن میں ہوں یا کسی انسان کی ایڈکشن میں ہوں یا ہیروین کی ایڈکشن میں ہوں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں سے نکل جائیں یہ سلیوری میں سے نکل جائیں لیکن روز ارادے کرتے ہیں پر روزانہ نکامی کا مو دیکھنا پڑتا ہے روز سوچتے ہیں کہ آج نشا نہیں کریں گے یا کم نشا کریں گے تو روزانہ پھر وہ بیبسی ان کے سامنے مو چڑھا رہی ہوتی ہے تو کتنے دن میں ان کو پتا جانا چاہیے کہ خود ان کی مرضی ان کے اوپر نہیں چلتی اور ان کی مرضی بیمار ہے اور اس مرضی کا علاج ہونا چاہیے کتنے دن میں پتا چل جانا چاہیے ان کو یعنی ایک مہینہ جب بندے کی مرضی اپنے آپ پر نہ چلے تو پھر اس کو پتا چلنا چاہیے آپ میں سے کسی اور کا خیال ہے کہ جلدی پتا چلنا چاہیے آپ کا خیال ہے کہ فورٹین ڈیز میں آئیڈیا ہو جاتا آپ کا کیا خیال ہے کتنے کے دیر میں آئیڈیا ہو جانا چاہیے مطلب ایک کام ہے جو کہ وہ روز کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس میں نکام ہوتا ہے تو کتنے دن میں اس کو پتا چل جانا چاہیے کہ میرے سے نہیں ہو رہا لیکن پانچ پانچ سال دس دس سال پتا نہیں چلتا بندہ وہی چیز کرتا رہتا ہے اس کو یعنی سائنسی طور پر کہا گیا ہے کہ ایک ہی کام بار بار کرنا اور مختلف نتیجہ ایکسپیکٹ کرنا یہ انسینٹی ہے انسینٹی انسینٹی دماغی توازن کی خرابی کو کہتے ہیں ذینی توازن کی خرابی کو کہتے ہیں اور یہ بارہ قدموں کا جو پروگرائم ہے جس میں نارکواتک سنونمس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا الکوہالک سنونمس کے بارے میں سنا ہوگا سٹیپ ٹو میں ہے کہ مجھ سے کوئی بڑھ کر طاقت ہوگی جو میری سینٹی کو رستور کر سکے اس کا کیا مطلب ہے سٹیپ ٹو میں ہے کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی طاقت ہوگی جو کہ میری انسینٹی کو سینٹی میں بدل سکے گی یا سینٹی کو رسٹور کر سکے گی رسٹور کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی چیز پہلے تھی پھر کھو گئی پھر واپس آ گئی تو ہائر پاور یا کوئی ایسی پاور جو مجھ سے بڑھ کے ہے وہ مجھے کوئی ایسی پاور تو کوئی آپ کو اپنے اردگرد ایسی ہستی نظر آتی ہے چلتی پھرتی گھر میں کہ جس کے سامنے اگر آپ ترندر کرو اور توقع رکھو کہ آپ کی مرضی پھر آپ پہ چلنے لگے کوئی ہے گھر کے اندر کوئی ہوتا ہے نہیں پر اس کی وجہ کیا ہے کہ انسینٹی ہے نا یعنی سینٹی جا چکی ہے جو ذہنی صحت ہے وہ کھو چکی ہے اس وجہ سے وہ بندے کو یہی بات سمجھنی لگتی کہ مجھے اب اپنی منمانیاں چھوڑ کے کسی کے دامن کو پکڑ لینا چاہیے کسی کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے اور اس میں آسان ترین ہاتھ جو پکڑنے کا ہے وہ ماں باپ کا ہے کیونکہ نہ اس میں کوئی شرم کی بات ہے نہ کوئی مسئلے کی بات ہے نہ کوئی اس میں کوئی غیرت کا مسئلہ ہے اگر ہم اپنے ماں باپ کے سامنے رو دیتے ہیں کہ بس ہو گئی میری تو ماں باپ اپنی اپنی کوششیں کریں گے نا پھر لیکن اس میں کوئی بیستی کی بات بھی نہیں ہے بیوی کا دامن پکڑ لینا تو ذرا مردوں کی شان کے خلاف ہے موسیقی شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے